ہی گائز اسلام علیکم کیسے آپ سب دوست امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں بیٹھ گا ڈراما کی کاسٹ کے بارے میں ان کے ریال لائف کے بارے میں ویڈیو دیکھنے سے پہلے میری آپ سب سے اچھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کردے در ایسی بل آئیکن کو کردے پرس تاکہ ہی نیو ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ تک بہت آسانی پہنسے گئے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس ڈراما میں کام کرنے والی فاطمہ فندی کے بارے میں فاطمہ فندی بہت عرصت سے پاکستانی ڈراما حضبے کام کر رہی ہیں ان کی لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ان کی شاہدی ایک پاکستانی بہت خوبصورت ایکٹر سے ہو گیا جن کے نام ہیں ارسلان ارسلان بھی پاکستانی پراماز میں کام کرتے ہیں فاطمہ فندی اور ارسلان کو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ان کے بہت خوبصورت دو بیٹے بھی ہیں فاطمہ فندی کی شادی کو کافی عرصہ ہو گیا ہے اور یہ ابھی تک بلکل بہت ہی پیاری اور خوبصورت لگتی ہیں بلکل بھی نہیں بتلی جیسے شادی سے پہلے تھی ویسے ہی شادی کے بعد بھی ہیں اور بہت ہی ینگ لگتے ہیں کہ اسی کو دیکھ کر آئیڈیا ہے اب بلکل بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ان کی شادی ہو چکا اور ان کے دو بیٹے بھی ہیں دوسرے نمبر پر اس راما میں کام کرنے والی جویریہ سعود کے بارے میں بات کرتے ہیں جویریہ سعود جو کہ ان کے حضبان کے نام سعود ہے یہ دونوں پاکستانی پراماز میں کام کرتے ہیں سعود جو ہیں وہ تو پاکستانی موویز میں بھی کام کر چکے ہیں ان کے بہت ہی خوبصورت دو بچے ہیں جن میں سے ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے جویریہ سعود کی بیٹی تو بلکل جویریہ سعود کی کاپی ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ جویریہ سعود ہیں یا پھر ان کی بیٹی تو ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں ایمان خان کی جو کہ اس راما میں کامل جسم کا نام ہے ایمان خان کی عمر 28 سال ہے لیکن دیکھ کر بلکل بھی نہیں لگتا کہ ان کی اتنی زیادہ ایج ہے میں نے جب دیکھا کہ ان کی عمر 28 سال ہے تو میں تو حیران ہی رہ گئی مجھے لگتا تھا کہ ان کی ایج جو ہے وہ ہوگی 16 یار یا پھر 17 یار اور جب مجھے پتہ چلا کہ ان کی ایج 18 سال ہے تو او مائی گاڈ لیکن ان کے ابھی شادی نہیں ہوئی ہے اب بات کرتے ہیں تانیا حسین کی تانیا حسین بھی بہت سارے پاکستانی ڈراماز میں کام کر چکے ہیں لیکن ان کی بھی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے تانیا حسین کو لوگوں نے تب زیادہ پسند کرنا شروع کیا جب انہوں نے پریزار ڈراماز میں کام کیا اور لوگوں نے انہیں بہت زیادہ پیار دیا اب بات کرتے ہیں قدیسہ علی جو کہ اس ڈراماز میں ان کا نام ہے ہانیا قدیسہ علی جو کہ بہت ہی پیاری خوبصورت ایکٹریسز ہیں لوگ انہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور لارڈ ڈراماز میں یہ کام کر چکی ہیں لیکن ان کی بھی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے اسامت آئیت کی بات کریں تو بہت سارے لوگوں کے کہنا کہ ان کی شادی ہو چکی ہے لیکن بہت سارے لوگوں کے کہنا کہ ان کی شادی نہیں ہوئی اب ریال میں کیا ہے یہ تو بتانا تھوڑا مشکل ہے لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ ان کی منگنی ہو چکی ہے اور ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے مانور ایدر کی شادی ہو چکی ہے یہ ہیں ان کے ہزبینڈ اور لوگ انہیں بھی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں جب سے انہوں نے ایک بہت ہی مشہور ڈراما کیا ہے عشق ہے اس میں ان کی ایکٹنگ بہت زبردستی ویسے بھی یہ بہت سارے براماز میں کام کرتی رہتی ہیں لیکن لیکن ان کے جو شور ہیں وہ براماز میں کام نہیں کرتے اب بات کرتے ہیں فاہد شیخ کی اور فاہد شیخ کو بہت سارے لوگوں نے یہ سنا کہ فاہد شیخ جو ہے کنزا حاشمی سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور کنزا حاشمی کو انہوں نے پرپوز بھی کیا کنزا حاشمی کا بھی تک کوئی جواب نہیں آیا تو ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی شادی ہو چکی ہے یا پھر منگنی ہو چکی ہے بہت جلد کنزا حاشمی ان کو جواب دیں گی آپ پتہ نہیں کیا دیں گی لیکن انہوں نے کنزا حاشمی کو پرپوز کیا ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے اگر آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں ملیں گے ویڈیو کے ساتھ تب تک دیجئے جارت الحافظ